نمسکار دیسل سوئے میں آپ کا بہت بہت سواگزہ ہے آج ہم آئس کریم لے کے آئے آپ کے لئے وہ بھی دو چیزوں سے ہے دودھ اور گیا گیا تو آپ لوگوں کے سب کے گھر میں ہوتی ہی ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے ہم اس کو چلیے ہم اب اپنی آئس کریم بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ ہم نے ایک کلو دودھ لیا ہے اب پھول بھاٹ کا دودھ مل جائے تو بہت بڑی ہے آج کل ویسے اچھا دودھ آنے رہا ہے اب ہم اس کو کوبا لیں گے اب ہم دودھ کو جب تک کوبا لیں گے جب تک یہ آدھانا رہ جائے اب ایک طرف ہمارا دودھ اور دوسری طرف ہم اپنی گیا کی تیاری کرتے ہیں اس کو کوبا لیں گے اب ہم دودھ کرتے ہیں اس کو یہ اس طرف سے کریں گے اب زیادہ گیا مت لیں نا کیونکہ پھر اس میں گیا کا زیادہ سواد آئے گا ایک کلو دودھ میں یہ میں نے اتنا سا ٹکڑک دیا کر لیا آپ دھیان سے دیکھیں اس کو ہو سکے تھے آپ اس کو اندر کا حصہ اس کا نکال دیں نا یہ چارہ طرف کا میں نے کدکس کر لیا اس کا اب میں اس کو جلدی سے ککر میں ڈال لوں گے کیونکہ اس کا رنگ خراب ہو جاتا وہ جلدی یہ اسی دودھ میں سے ہم اس میں دو تین چمت دودھ کے ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے ڈال لیں گے یہ گھر کی گیا ہے بہت ہی نرم تھی اور بہت ہی کچھیا تھی بلکل یہ جلدی اُبل جائے گی میرے ہی سابسج میں دو سٹی لگیں گی تو ہماری گھیا تیار ہو جائے گی آپ اپنی گھیا کے حساب سے دیکھ لینا کئی بار گھیا بہت پکی ہوتی ہے تو کافی ٹائم لگتا اس میں یہ ہمارے دودھ اُبلنے لگ گیا ہے آپ یہ ملائے اس کے اندر ملاتے رہی ہے ایسے ایسے اور یہ پندرہ سے بیس منٹ تک چلے گا جب یہ آدھا ہوگا اور آب میں پندرہ بریس منٹ کے بعد ہی آپ کو دکھاؤں گی پھر اگلا پروسیس شروع کریں گے اب یہ ہمارا دودھ یہ بلکل آدھا ہی رہ گیا اب ہم اس میں ڈال لیں گے ایک چھوٹا چمچ کون فلور کا اگر آپ کا دودھ گاڑ آیا تھے اس میں کون فلور کی کوئی ضرورت نہیں یہ دودھ تھوڑا سا پتلا ہے میرا اس لئے میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ میں اتنا سا کون فلور لے رہی ہے اگر آپ کے پاس کون فلور نہیں ہے تو اس میں اب ارہ روٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ارہ روٹ بھی نہیں آئے تو تو آپ ایک چھوٹا چکیوں کے اٹھے کا لے سکتے ہیں بہت ہی کم ماترہ میں کیونکہ زیادہ اٹھا ڈالنے سے تو اٹھے کا سوا داشکریم میں زیادہ آئے گا آپ اس کو پانی میں ملا کے ڈالنا یہ میں نے بہت کم ماترہ میں لیا ہے یہ ہم گیس کم کر کے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں گے اس کو اس میں گانٹ بلکل نہیں پڑنے چاہیے اور اس کو اُبالنا بہت ضرور ہے ضروری ہے تھوڑی تر کے لیے کیونکہ ہمارا کون فلور اچھے سے پک جائے اس میں آپ ڈال لیں گے اس میں چننی یہ نورمل چمچ میں نے پانچ لیا ہے چننی کے اور آپ اس کو اپنے سوا دن سا بھی لے سکتے ہیں اب ہم نے اس میں چننی کو بھی پکانا ہے چننی اس میں بعد میں ڈلتی ہے پہلے ڈالنے سے اس کی چاسنی بن جائے گی اس کے اندر تو اچھا سواد نہیں آئے گا اس کا اب ہم نے جو چننی اس میں ڈال لی تھی اس نے پانی چھوڑ دیا اس کو سکھانے کے لیے تھوڑی تیر چلا نہ پڑے گا اس کو یہ ہمارا یہ اس طرح کا بنے گا گھڑا اب ہم اس کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو ٹھنڈا کریں گے پھیلیں گے ویڈیو دوستو تھوڑی سی لمبی بنے گی لیکن امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی آپ اس کو لاسٹ تک دیکھنا آپ آئیسکریم بنائیں گے تو آپ یہ بہت ہی اچھی بنے گی اب ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھنا اچھے سے گھڑ ہو گیا ہے یہ اب یہ جو ہم نے گیا ہوگا لکے رکھی تھی یہ اس میں ہم لگتے ہیں یہ اس میں میں دو موند بینے لائچ سے اس کی ڈال لوں گے آپ چاہے تو اس میں الائچی پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں جس کا سواد آپ کو اچھا لگتا ہے وہ ہی ڈال لیں اور آپ کے پاس نہیں ہو تو یہ جو جروری بھی نہیں ہے اب ہم اس کو ہلمینیا ڈپے میں ڈال لیں گے یہ میرے پاس ریپنگ پیپر ہے میں اس کو اس میں پیٹ رہا ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوئی پولو تین یا فویل پیپر لے سکتے ہیں اس میں پانے نہیں جانے چاہیے بلکل بھی 2-3 ملٹے کے لیے فریزر میں رکھیں گے آرکی پھول کسی جم جائے گی پھر دوبارا اس کو بلینڈ کریں گے اب ہم اپنی آئس کریم دیکھتے ہیں کیسی ہوئی یہ ہلکی سی جم گئی ہے اب اسے ہم بلینڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے لیے کاریمل بنائیں گے تھوڈ دیر کے لیے اس کو ڈک کر رکھتے ہیں ایک کاریمل کے لیے ہم دو چم مچین نکل لیں گے نکل تھوڑا سا غیر کریں گے موسیقی موسیقی تھوڑی در کے لیے ہم اس کو بلکل نہیں چھڑیں گے جیسے گرم ہوتی جائے گی جتنا ہو سکے آپ دودھ کے لیے بھی اور کرمل کے لیے بھی موٹا سا ہی بڑھتن دینا اور آپ اسے توے پہ بھی بنا سکتے ہو توے پہ بھی اچھا بن جاتا ہے یہ صرف چندی پنگ لانی آمنیز میں اور کچھ نہیں کرنا یہ ہمارا کرمل تیارا یہ ہمیشے پلیٹ میں ڈال لیں یہ تھوڑ دیر مٹھنڈ ہو جائے گا اس پہ گھیج روڑ لگانا پلیٹ پہ نہیں تو اس پہ چپک جائے گا یہ اُترے گانی بلکل بھی ویسے میں نے دکھایا بھی آپ کو لگاتے ہوئے یہ ہمارا کرمل یہ تیارا ہے اب ہم اس کو گلینڈ کریں گے اب کرمل کو ہم تھوڑا دردرہ سا پیچھیں گے دردرہ ہی رکھنا اس کو زیادہ بریق مت کرنا یہ اس طرح کا کرنا زیادہ بریق نہیں کرنا یہ دیکھنا گیا سے کتنا اچھا رنگ آیا ہے اس کا اور سواد بھی کافی اچھا آئے گا یہ بلینڈ کرن کا یہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں بہت اچھی گاڑی اور بہت اچھی ایسکریم بنے گی ویسے تو اس میں گھیہ تھے بلینڈ کرنا ہی ضروری تھا اس کو کئی بار کیا ہوتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے ہماری آسکریم اچھے نیبانتی برپسی بن جاتی ہے اسی لئے ہم دوبارہ اس کو بلینڈ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری آسکریم بلکل کریمی بن جاتی ہے بہت ہی اچھی اور سوادیسٹ بنے گی اب ہم اس میں یہ کپ کاریمل ڈال دیتے ہیں ویسے تو کاریمل اس میں بھی ڈال کے پیس سکتے ہیں جیسے بڑے بڑے ٹوکڑے تھے وہ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہماری چھٹے بڑے رائزت کے ہیں یہ ہم اس کو پوری رات کے لئے چھوڑتے ہیں اور کل آپ کو دکھائیں گے آسکریم کیسی بنے یہ دوبارہ سے ہم نے اس کو پھر سے ریپ کر کے رکھیں اب ہم نے اس کو اچھے سے راپ کر دیا اور اس کو خیجر میں رکھیں گے اور کل صوبہ دیکھیں گے اب دیکھتے ہیں دوستو ہم اپنی آئسکریم یہ دیکھنا اس میں کرمل کے یہ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی اچھا ہے اس کریم بنے بلکل کریمی ہے کتنی اچھا نہیں سے اتر رہی یہ اور شیئر کرنا ویڈیو کو دھنیاواد موسیقی 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 موسیقی